دنیا کے وہ امور جس کا مقصد دین ہو دنیا کی ہے وہ علوم جس کا مقصد دین کی تبلیغ اور اشاعت ہو اور امت کو فائدہ پہنچانا ہو تو وہ بھی دین کا ہی حصہ ہے وہ بھی دین کا بھی حصہ ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بامی معاملات پر مسیح نبی میں مشورہ کرتے تھے مجرموں کو صدا دی جاتی تھی اور حد بھی جاری کیے گئے لہذا اگر ایسے دنیای علوم جو شریعت سے تکراتے نہیں ہیں اور جس میں قرآن حدیث کی بحرمتی نہیں ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے تو الحمدللہ اس علم کو پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان یاد رکھئے اقراب اس میں ربی کے اللہ خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے اور پڑھو کہ تیرہ رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریع علم دیا تو چمع ہوا خون جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ظاہر ہے کہ یہ تفصیلی علم جو ہے ابھی تو ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو نہیں بتائیں گے ظاہر ہے جو امبریولوجی کا علم جنین کا جو مسئلہ ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے ہوتا ہے کیسے بڑھتا ہے اور کیسے اس کی پروریش ہوتی ہے کیسے افضائش ہوتی ہے یہ اس کے لئے خاص میڈیکل علم کی ضرورت طبق کی ضرورت تو اس طبق کو بھی شریعت نے کس سے جڑا رب سے جڑا ہے تو لہذا قرآن و حدیث کے کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف اور بڑائی کے ساتھ اگر دنیا کا علم دیا جائے اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہو جائے تو کوئی حدیث نہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا حدیث ہے ما جلس قومن لم يذکر اللہ فی ولم يصلو علی نبیہم اللہ کان علیم تغیرہ تن حسرتن یوم الخیام جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد نہ کریں اور اس میں اللہ کی نبی پر درود نہ پڑھیں تو ان مجلس والوں پر قیامت کے دن ذلت و رسوائی ہوگی تو مطلب ہوا کسی دنیا کا علم آپ ڈائریکٹ شروع کر دیا نہیں اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھو نبی پر درود پڑھو اور اس کے بعد آپ ہیلو ہیلو آہستہ ہیستہ آپ اپنی بات کو پیش کر دیں تاکہ امت کو فائدہ ہو کوئی حرج نہیں ہے میں نے بتایا نو خطبہ بھی کہ اللہ کے نبی نے یہودیوں کی زمان سکھنے کے لئے کس کیوں بیدہ میں یہودیوں کی زمان سکھنے کے لئے ایک صحابی کا منتقم کیا ان کا نام کیا تھا یہ زید بن صحابی تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ علوم جو شریعت سے خارج ہیں لیکن مقصد اس کا امت کو فائدہ پہنچانا ہے انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے تو اگر اس کو قرآن حدیث کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ مسجد میں یا کہیں پر بھی اس کا چرچہ کیا جائے سکھائے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے واللہ وعالم صرف یوں ہی آکر کے بیان شروع کر دیا کمپیٹر شانو کر دیا پھر ہزی خوشی کی مافل ہے دنیا کی گرم بازاری ہے فنہ جگہ یہ ہو رہا ہے فنہ جگہ یہ ہو رہا ہے فنہ جگہ یہ ہو رہا ہے حاضرہی وجود ایسا کرنا جائز نہیں ہے اللہ وعالم